تو ابھی وہ پروگرام جو آئی آرو آگنائز کرتا ہے ہر سال اس کے فارمز اویلیبل ہیں آئی آرو کے تربیتی پروگرام کے اسی کاؤنٹر پر جہاں پر ڈی ویڈی سے لگی ہوئی ہے اور ڈونیشن کاؤنٹر ہے تو وہ بہنیں جو دین کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اب اور دیر نہ کریں بلکہ اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی نالج کو اور اپنی تمام تر ٹائم اور سکلز کو خرچ کریں اللہ کے لئے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو سکھایا جائے گا شیپ دینے کی ضرورت ہے تو شیپ میں لائے جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ قرآن و سنت کا پیغام اگلے تک موثر طریقے سے پہنچانے کے لائق بن سکیں گی تو اب بلکل بھی دیر نہ کریں فارمز ابھی یہاں پر بھی آویلیبل ہے اور آئی آروں کے آفیس میں بھی آویلیبل ہے اور فارم سمیٹ کرنے کی لاز ڈیٹ ہے 30 دسمبر 2014 اور اب ہم چاہیں گے کہ باقیدہ سوال و جواب راؤن شروع ہو آج کا پہلا سوال ہے سسٹر شبنم پروین کام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تاریخ اسلام کے اس گولڈ ایج کو ہم کیسے واپس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں پلیز ان شورٹ سمجھا دیجئے والیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ سوال ہے کہ تاریخ اسلام کا جو گولڈن اراب بھی بیان کیا گیا سپیشلی دور نبوی اور دور خلف راشدین تو بہن جاننا چاہتی ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ پھر سے کیسے واپس آ سکتا ہے اور اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے وہ مختصر میں جاننا چاہتی ہیں بہن اگر ہم واقعیتاً اس چیز کی فکر رکھتے ہیں کہ جو ہمارے گولڈن پیریڈ جو ہمارا گزر چکا ہے وہ پھر سے واپس آئے تو ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن مجید کی طرف جو سب سے پہلا میرا ساجشن ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی جو ترقی تھی اور ان کا جو نام تھا روگ تھا دبدبہ تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے والے لوگ تھے تو قرآن مجید کی طرف پلٹنا ہوگا قرآن مجید پر چھوڑ پکڑ کے عمل نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس کو اپنی زندگی کا امام بنانا ہوگا قرآن کو اپنا پیشوہ بنانا ہوگا قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا ہوگا مولڈ کر دینا ہوگا بلکل قرآن کے مطابق تو جو لوگ بھی جذبہ رکھتے ہیں وہ لوگ تو اپنے لئے بلکل سو فیصد طے کر لیں کہ قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا اور ساتھی سنت پر پورا عمل کرنا ہوگا سنتیں بہت واسی ہیں کہ کیا کیا کیسے کرنا ہے ان میں بہت ساری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاقید کیا ہے کم از کم تاقیدی باتوں پر تو دھیان دے ان میں سے ایک تاقید اللہ کی رسول کی ہے جو ہم آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیں گے آپ کو بتائی جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم وہ ترمیزی کی ایک حدیث ہے اللہ کی رسول نے فرمایا آمرکم بخمز میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں سب سے پہلی بات کونسی بہت گئی بلجمعاتی جماعت میں رہنے کی وسامعی اور سننے کی وطاعتی اور اطاعت کرنے کی والہجرتی اور ہجرت کرنے کی والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی یہی وہ شورٹس سمری ہے جو جو سابق رام کا دور تھا اس طرح والے دن واپس لانا ہے تو یہ شورٹس اگر کسی چیز پر عمل کرنا ہے تو یہ پانچ چیزوں پر بہت جلدی سمجھتے ہوئے ایمرجنسی سمجھتے ہوئے ان پانچ چیزوں پر عمل کرنا ہے سب سے پہلی بات اللہ کی رسول نے فرمائی کہ میں جماعت میں رہنا ہوگا ہم جماعت میں رہنے کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں آپشنل سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں یہ آپشنل نہیں ہے یہ فرض ہے فریضہ ہے ہر مسلمان کا کہ وہ گروپ میں رہے جماعت میں رہے جماعت پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ہے سنگل پہ جلدی ہوتا ہے تو اس طرح جماعت میں پہلے رہنا ہوگا جماعت میں رہنے کے لئے ہمیں ایسی جماعت ایسی تنظیموں کو دھونڈنا ہوگا جو بلکل حق پر کام کر رہے ہیں بلکل اس راہ پر چل رہے ہیں جو کی بلکل اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے بنائی گئی ہے بہت ساری جماعتیں بہت ساری کام بہت ساری جسے بہت سارے لوگوں کا کام تو جو لوگ اقاماتیں دین کے لئے کام کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ جوڑ کر اپنے صلاحیتیں کھاپانی ہوگی سننا ہوگا اتاعت کرنا ہوگا تو جماعت کا جو امیر ہے اس کی ہنڈی پرسنٹ ماننی ہوگی جب تک کہ اللہ رسول کے مطابق حکم دے رہا ہے اللہ رسول کے مطابق حکم ہے تو ہنڈی پرسنٹ اس کی اتاعت کرنی ہوگی اور حجرت شہر اور ملک چھوڑ کے لئے جانے کی ضرورت نہیں پیش آرہی ہے ایسے حالات نہیں ہیں تو ہجرت پھر بھی کرنا ہے ہر ان چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے تو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے اور جہاد وہ تو ہما وقت کرنا ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے باطل کے خلاف اپنے قول سے جہاد کرنا ہے اپنی قلم سے جہاد کرنا ہے اور اپنی سکلز اور اپنی ٹیلنڈز اپنے وقت کے ساتھ جہاد کرنا ہے یہ چیزیں تو بالکل اور بالکل ضروری ہیں صحابہ اکرام جو کی کامیاب بھی ہوئے اور دنیا کو عظیم و شان ترقی کا دور دکھایا اسلام کو جن صحابہ نے جن خلقہ راشدین نے وہ رسول اللہ کی اٹانت کرنے والے تھے اللہ کی اٹانت کرنے والے تھے اور فائنلی ان کا ڈسٹینیشن بھی ان کے ساتھ ہی ہونے والا ہے اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کیے سورہ نیزہ سورہ نمبر چار آٹھ نمبر سکسٹی نائن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ممیت اللہ و رسولہ جو بھی اٹانت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی فَاُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِگِّينَ وَصُدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصُالِحِينَ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انام کیا انبیاء کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ تو ان لوگوں کے ساتھ کس کو ملے گا جو اللہ و رسول کی اٹانت کرنے والے ہوں گے تو اگر آج ہم بھی صحابہ اکرام سپیشلی خلفے راشدین کی طرح اللہ و رسول کی اٹانت کرنے والے ہوں گے تو اسی مشن پر چلیں گے جس پر وہ چلے اسی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے جو خلفے راشدین نے بنایا تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا وہ دن آنا ہے سب کو پتائے کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ وہ گولڈن پیریڈ ایک بار پھر سے آئے گا اسلام پھر سے پورے گلوب پر قائم ہو جائے گا تو اس میں ہمارے اور آپ کا جو کونٹریبیوشن ہے وہ یہی کہ ہم پوری طرح سے اللہ رسول کی اٹانت کریں جماعت میں رہیں اور ان تمام مراحل میں تمام جہاد کے مراحل میں جو پریشانیاں ہیں جو مسائب آئے ہیں ان پر صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں کیونکہ یہ جو کام بتایا جا رہا ہے یہ اتنی خوشی سے پوچھ لیا گیا ما شاءاللہ جذبہ ضرور ہوگا لیکن اس کو سہنے کی حمد بھی ہونا چاہیے جب اس روش پر چلیں گے تو بہت سارے مشکلیں آئیں گے بہت سارے مسائب آئیں گے اس پر ڈٹے رہنا وہ بہت اہم بات ہے تو اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ ان سبھی مشکلوں کو سہنا ہوگا اور اس پر بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوں گی ان قربانیوں کو دینے کے لئے تیار ہو جائیں پھر دیکھیں کچھ جانے کچھ خون کچھ طاقت کچھ پسینہ اور کچھ مال سب خلوص کے ساتھ لگے گا تو وہ دن انشاءاللہ لوٹ کے آئے گا اور ہم اور آپ اسے دیکھ پائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ دن کے واپس آنے میں ہمارا اور آپ کا کچھ نہ کچھ کونٹریبیوشن ضرور ہے آمین امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا آج کا دوسرا سوال ہے سسرا گوڑیا لکھتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی راہ کے شہید مرتے نہیں ہیں وضاحت کیجئے علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن کا سوال ہے کہ اللہ کے راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ مرتے نہیں ہیں اس کی وضاحت کیجئے بہن یہ بات قرآن سے ڈیکلیئر ہوتی ہے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نیسا سورہ علیمران سورہ نمبر تین آدمہ وان سکسٹی نائن میں کہ اللہ تعالیٰ سبرنا لدینا کہ تم مت سمجھو ان لوگوں کو امواتا مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے رسک دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راہ کے شہداء کو مردمت سمجھو وہ زندہ ہے رسک دیے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے نہیں جاتے ہیں وہ ہمارے بیچ ہوتے ہیں اور یہاں گھومتے رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن ان کی جو شہداء کی روحیں ہوتی ہیں وہ عالم برزخ میں نہیں لے جائی جاتی ہیں بلکہ شہداء کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے جنت میں فوراں ڈال دیا جاتا ہے وہاں وہ فوراں ان کو رزق دیا جاتا ہے کوئی بھی مرتا ہے تو اس کی روح یہاں دنیا سے بھی الگ اور آخرت اور جنت سے بھی الگ بیچ میں عالم برزق میں رکھی جاتی ہے لیکن شہدہ کی روحوں کو فوراں جیسے روح قبض کی جاتی ہے انہیں فوراں جنت میں ڈال دیا جاتا ہے کس فورم میں اس کیلئے صحیح مسلم کتاب العمارہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ شہدہ کی روحوں کو جنت کے سبز و پرندوں کے سینوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پرندے کھاتے پھرتے ہیں اور اس طرح سے انہیں رزق پہنچتا ہے اور خوشیاں مناتے ہیں تو اس طرح شہدہ ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں ہی رہتے ہیں یا کسی بھی بزرگ کو ہمیں زیوم بھی کر لیتے ہیں کہ وہ بزرگ گیا اور شہید ہوا ہے تو مانتے ہیں کہ ارے وہ پردہ کر گیا ارے ان کو مرا وہ مت کہی ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہی ہے یہاں سے تو ہو جاتے ہیں لیکن عالم ورزق میں جانے کے بجائے جیسے فیڈنگ بند ہو جاتی ہے عالم ورزق میں کھانا پینا سببند لیکن شہدہ کی روحوں کو چونکہ جنت کے پرندوں کے سینوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پرندے جنت میں کھاتے پھرتے ہیں تو اس طرح سے اس فارم میں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور یہ بات جب اہت کے شہدہ جب وہاں پہ بہت ساری خوشیاں ملیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب ہماری خوشیوں کو دنیا والوں ہمارے ان بھائیوں تک ان مسلمان بھائیوں تک جو کہ ابھی بھی دنیا میں ہیں اور ہم سے نہیں ملے ہیں ان تک یہ خبر کوئی پہنچانے والا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابو سنان ابو دعود اور مسنان دحمد کی حدیث تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حقیم میں یہ آیت نازل کر دی سورہ عالم ران کی آیت نمبر 169 اور عالم ران کی آیت نمبر 170 آیت نمبر 170 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر کھا رہے ہیں اور خوشیہ منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں تو اس طرح سے شہدہ کو پریولیج ہے ایک کہ وہ انہیں ایک طویل انتظار کرنے کے بجائے جو کی برزخ میں ہوگا سب کا ہم سبی کا شہدہ کے لئے یہ ہے کہ وہ انتظار نہیں ہوگا بلکہ ان کو جنت میں پرندوں کے سینوں میں ان کی روحوں کو ڈال کے فوراں انہیں رزق دیا جاتا ہے اس فرم میں یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بات بتا رہے ہیں تو اس طرح سے ان کو زندہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب ہی کو شہادت نصیب کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب ہی کو عام موت نہ دے بلکہ اپنی راہ کا شہید بنا لے اور وہ خوشیاں اور وہ رزق ہم بھی دیے جائیں آمین جزاک اللہ خیر سسرہ اسمہ شمس وقت کی کمی سے جو سوالات رہ گئے ہیں آپ تقوی اسلامی سکول کی مین بلڈنگ سے ان سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جزاکن اللہ خیر اور کثیرہ سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ 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 انتنا استغفیر کونتو بلیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ